السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین دنیا میں بہت کم ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے گھر کا دیدار نصیب ہوتا ہے جو حج اور عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جاتے ہیں بہت ایسے کم لوگ ہوتے ہیں لیکن خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے آرزو اور تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے کہ اسے اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہوتا ہے لیکن ہر کوئی نہیں جا پاتا مگر شریعت نے ایسے لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ ایسے کام بتائے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی حج اور عمرے کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ایسے ہی کچھ اعمال آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہی رہیں اور یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو حج اور عمرے کا یا حج کا یا عمرے کا ثواب ملے گا سب سے پہلا کام حج اور عمرہ کی سچی تڑپ رکھنے والے اور حج اور عمرے کے لیے پختہ ارادہ رکھنے والے کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا سنن تیرمیسی کی حدیث نمبر 2325 صحیح حدیث ہے دوسرا کام آپ حج کو نہیں جا سکتے لیکن کسی کو حج پر بھیج دیں اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے یا اسی کی طرف سے حج کرنے کے لیے چاہے حجیں بدل ہو یا اس انسان کا پہلا حج ہو ایسا اگر آپ کر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے لیے آسانیہ فراہم کرنے کی وجہ سے ایسے بندے کو حج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا اسی طریقے سے اسی میں دیسری چیز یہ ہے کہ حاجی کے یعنی جو حج کے لیے گیا ہے اس کی فیملی یہاں پر موجود ہے علاقے میں تو اس کی فیملی کی دیکھ بھال اور اس کی فیملی کی خدمت کرنے والوں کے لیے اس کی فیملی کی کیر کرنے والے انسان کے لیے حج کرنے والے کے برابر عجروں ثواب ملے گا ان دونوں کاموں کے یعنی دوسرے اور تیسرے کام کی جو دلیل ہے السنن الكبرہ امام نسعی کی کتاب ہے حدیث نمبر تین ہزار تین سو سولہ چوتھا کام رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا جو شخص رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے کہ گویا کہ اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے اسی طریقے سے ایک اور کام ہے کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور مسجد قبا جو مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے وہاں گیا اور وہاں پر جا کر کے نماز ادا کی دو رکعت اس نے نماز ادا کر لیا تو اسے ایک عمرہ کرنے کا عجر ملے گا اس کی دلیل ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1412 صحیح حدیث ہے ایک اور کام ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے کے درجے میں ہوگا یعنی جو انسان گھر میں رہ کر کے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے کے درجے میں ان کے لیول پر ہو جائے گا سواب کے معاملے میں اس کی دلیل ہے مسند ابو یعلا الموسلی حدیث نمبر 2760 2760 حسن درجے کی حدیث ہے ایک اور کام کہ خیر سیکھنے یعنی کوئی اچھائی سیکھنے یا اچھی بات سیکھنے یا خیر جاننے کے ارادے سے مسجد آنے والے کو مکمل حج کرنے والے کے برابر سواب ملے گا المعجم القبیر لطبرانی کی یہ حدیث ہے حسن درجے کی حدیث ہے پھر اس کے بعد ایک اور کام ہے کہ کوئی شخص ہے اس نے اپنے گھر میں وضو کیا فرض نماز کے لیے نکلا تو اسے حج کرنے والے کے برابر عجر ملے گا اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسے اتمنان کے ساتھ چاشت کی نماز ادا کر لیا اس نے تو اسے عمرہ کرنے والے کے برابر عجر ملے گا یہ بات موجود ہے سنن ابو دعوت کے اندر حدیث نمبر پارٹ سو اٹھاون فائے فائے ایٹ حسن درجے کی حدیث ہے نوہ کام ہر فرض نماز کے بعد تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور تیتیس دفعہ اللہ اکبر کہنے والے کو حج کرنے والے عمرہ کرنے والے جہاد کرنے والے اور صدقہ کرنے والے کے برابر عجر ملے گا جو فرض نماز کے بعد ان اذکار کا احتمام کرتا الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر تو اس کو حج کرنے والے عمرہ کرنے والے صدقہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے کے برابر عجر ملے گا یہ بات موجود ہے سعی بخاری کے حدیث نمبر سکس تری ٹو نائن کے اندر جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیثیں دسویں اور آخری کام ہے باجماعت فجر کی نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھ کر کے سورج نکلنے تک بیٹھ کر اذکار کرنے والے اور پھر اس کے بعد دو رکعات صلات وضوحہ ادا کرنے والے کو پورا 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 اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا جو شخص فجر کی نماز کے لیے آئے فجر کی نماز ادا کرے پھر مسجد میں بیٹھ کر سورج نکلنے تک اذکار کرتا رہے سورج نکلنے کے بعد چاشت کی نماز ادا کرے تو اس کو ان تمام کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا ساتھ ہی اسے ایسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا جو حج اور عمرہ اللہ کے ہاں مقبول ہو یہ بات کہاں موجود ہے سنن ترمیزی کے اندر حدیث نمبر 586 جو حسن درجے کی حدیث ہے تو یہ دس کام جو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیے ان میں سے کچھ کاموں کے لیے آپ کو ممکن ہے مکہ یا مدینہ جانا پڑے لیکن جو اصل چیز ہے جو اصل چیز ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے کیسے حج کا یا عمرے کا یا ان دونوں کا ثواب کیسے حاصل کیا جائے تو مختلف کاموں کی نشان دہی کی گئی ہے آج کی اس مجلس میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے باتیں ثابت ہوتی ہیں تو اگر ہم حج اور عمرے کا ثواب چاہتے ہیں حج اور عمرے کا مہینہ چل رہا ہے تو اسی صورت میں ہمیں ان کاموں کو کہ راستے آسان فرمائے اور جو بھی ہم نیکیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ